ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے جو چار سال پاکستان کے اوپر بطور وزیر آزم مسلط رہے انہوں نے تمام اداروں کو استعمال کیا جس میں ایف آئی اے اور نیپ تھا اور پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک ایسٹ ریکاوری یونٹ تھا ان تمام چیزوں کے باوجود ہونے کے آج وہ اپنی نالائکی اپنی ناہلی اور اپنی ناکامی کا ماتم کر رہے ہیں انہوں نے چار سال جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس کے بعد چار سال حکومت میں صرف الزام تراشی کی دوسروں کو چور کہا اور چوری کے الزامات لگاتے رہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے رہے لیکن چار سال تمام ریکارڈ ان کے پاس تمام انویسٹیگیشن کے ادارے ان کے پاس انہوں نے نیب کو استعمال کر کے نیب نیازی گٹ جوڑ کو استعمال کر کے ایف آئیے کو استعمال کر کے یہاں تک کے انٹی نورکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا اب بات یہ ہے کہ چار سال آپ وزیر آزم رہے تھے مانا کے آٹی ایس پٹھا کر سیلیکٹ ہو کر آئے تھے مسلط کر دیے گئے تھے لیکن چار سال آپ آج جو کہہ رہے ہیں کہ فلانا سب سے بڑا ڈاکو ہے یا یہ نیب کی طرح میم چوری چھپانے کیلئے ہیں یا دوسروں پر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں تو آپ وہ برائے میربانی جو جھوٹے کیس آپ نے لگائے وہ تمام اور ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے فیصلے پڑیں ان فیصلوں کو پڑیں اور ان فیصلوں کو آپ نے چیلنج تک نہیں کیا جتنے فیصلے ہو شباز شریف صاحب کا فیصلہ ہو حمزہ شباز کا فیصلہ ہو مریم نواز کا فیصلہ ہو زرداری صاحب کا فیصلہ ہو ساد رفیق کا فیصلہ ہو سلمان رفیق کا فیصلہ ہو شاید خاکان کا فیصلہ ہو حنیف عباسی کا فیصلہ ہو رانہ سناولہ کا فیصلہ ہو جن کی بیل کے کیس کی سنوائی کے درمیان جج کو چینج کیا انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے انہوں نے کسی فیصلے کو سپریم کورٹ چیلنج نہیں کیا اور جتنے فیصلے آئے اس میں لکھا گیا کوئی چوری نہیں ہوئی کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی کوئی اختیارات کا استعمال نہیں ہوا کوئی کمیشن نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی خرد برد نہیں ہوئی